پاکستان کے عوام جب ان کا سنٹیمنٹ یا ان سے سوال پوچھا جائے آج کے حالات کے حوالے سے تو ایک ملے جلس اور جہان آپ کو ملتا ہے پاکستان کے عوام کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی آپ سنیے ملے جوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آٹا اس نے ضرورت سستہ کیا رمضان کے مہینے میں چار سوکا ملا پانچ کلو کا تھیلا لے کر عوام نے جمع کر کے مہنگا کہ یہ عوام کی مرضی ہے جو جمع کرنے والے وہ کرتے ہیں چینی صرف چند دن سستی میری ہے اس کے بعد اور کوئی چیز سستی نہیں ہے اب یہ وہ سنٹیمنٹ ہے جس کے بارے میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی انہیں بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ خام خام کیمرہ لے کر اور مائک لے کے لوگوں کے سامنے چلے جاتے ہیں لوگ مہگائی سے پریشان ہے تو برا بلا کہیں گے حکومت کو لیکن آج عمران خان صاحب کی حکومت نہیں ہے آج حکومت قومی حکومت اسے کہا جاتا ہے جو شہباز شریف صاحب لیڈ حکومت ہے اور لوگ اگر پریشان ہیں مہنگائی سے تو وہ ہیں اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا this is the reality of the situation لوگ تنگ ہیں مہنگائی سے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جہاں آٹا سستہ کیا اب ہم گھی بھی سستہ کر رہے ہیں اور سبسیڈائز ریٹ پر دیں گے تاکہ عوام کو کسی نہ کسی حد تک ریلیف ملے لیکن ایک ایسا ایشو ہے جس کی باقیادہ طور پر ذمہ داری اب مسلم لیگ نون خود لے رہی ہے کہ اس کی ذمہ داری یا اس کی مس مینجمنٹ کی ذمہ دار مسلم لیگ نون ہے